مریضوں کی دیکھتیں بڑھ گئی ہیں سیٹی سکین مشین کا سافٹ پیئر اڑ گیا ہے اس وجہ سے گمبیر ستیتی کی مریضوں کو تو مضبورن مہنگے داموں پر نزک شتر میں جا کر سیٹی سکین کروانا پڑ رہا ہے ترک یہ بھی ہے کہ اسپتال میں سیٹی سکین کی مشین کافی پرانی ہونے سے آئے دن پارٹس خراب ہونے کی شکایت آ رہی ہے جانکاری کے انسان مشین پرانی ہو جانے کے چلتے یہ نہ تو اے ایم سی کے تحت آتی ہے وہ نہ ہی سی ایم سی کے تحت آتی ہے پتہ چلا ہے کہ جس کمپنی نے اس مشین کو ستابط کیا ہے اس کمپنی کا پتہ بھی غلط ہے اب مشین کتنے دنوں میں ٹھیک ہوگی اس کی کوئی انمان نہیں ہے پرتیدن میڈیکل کالیس اسپتال میں سیٹی سکین کروانے کے لیے ایک دن میں قریباً دو درزن سے ادھیک لوگ آتی ہیں ان میں سے قریب آتی درزن لوگ ایسی ہیں جن کی رات کو بھی سیٹی سکین کرنے پڑتی ہے یہی نہیں سمبندی تھے لوگوں کو اب نو سو روپے کی بزائے نزدی اسپتالوں میں پانچ ہزار روپے خرج کرنے کے سیٹی سکین کروانا پڑ رہا ہے وہیں میڈیکل کالیس کو بھی ایک دن کا قریب بیس ہزار روپے پرتیدن نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے گارتلو ہے کہ ناہن بچمبہ کے بعد ہمیرپور میں کھولے گئے میڈیکل کالیس پر بیشک کروڑر پر خرج کیے گئے ہوں لیکن مشینیں جنر اسپتال کے سمیق کی پریوک میں لائے جارہے ہیں یہ مشینیں کافی پرانی ہو چکی ہیں لہٰذا میڈیکل کالیس کھولنے کے بعد ایروگیوں کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہو چکا ہے یہی وضع مانی جارہے ہیں کہ زیادہ لوٹ پڑھنے کے قارن مشینیں ضباب دینے لگی ہیں اس بارے میں ایک سی ویواغ کی ویواغ کا اجکش ڈاکٹر پرون سونی نے بتایا کہ خراب ہو چکی سیڈی سکین مشین کی مرمت اب نہ ای ایم سی اور نہ ہی سی ایم سی کے انتقاط آتی ہے سمبندید کمپنی کا پتہ بھی صحیح نہیں مل رہا ہے جس اس بارے میں اچھ ادھکاریوں کو سوچت کر دیا گیا ہے